اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو می چینل کچن ویتیازیہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے دہی جمانے یا جاگ لگانے کی بہت آسان اور سادہ سی ریسپی لے کی آئی ہوں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دہی گڑا نہیں جمتا میٹھا نہیں جمتا یا پانی چھوڑ دیتا ہے یا دودھ کو جاگ لگاتے ہوئے کتنا تھنڈا یا کتنا گرم ہونا چاہیے یہ ریسپی دیکھنے کے بعد یا ٹرائی کرنے کے بعد ان کے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے دہی جمانے کے لئے جو ہم نے دودھ استعمال کرنا ہے وہ کھلا دودھ استعمال کرنا ہے دبے کا دودھ استعمال نہیں کرنا میں نے دودھ لیا ہے ڈیڑھ لیٹر اور یہ میں نے پہلے سے ابلا ہوا اور فریج کا تھنڈا دودھ لیا ہے ڈیڑھ لیٹر میں سے آدھا لیٹر میں نے ساؤس پین میں ڈال لیا ہے گرم کرنے کے لیے آپ دہی جمانے کے لیے جتنا بھی دودھ لے رہے ہیں اس کے تین حصے کر لیں ایک حصے کو ساؤس پین میں ڈالیں گرم کرنے کے لیے اس کو تیز گرم کرنا ہے اُبالنا ہے دودھ کے اُبلنے کا ویٹ کریں جب دودھ اُبل جائے تو چولا بند کر دیں چولا بند کرنے کے بعد باقی کے دو حصے تھنڈا دودھ اس میں شامل کر دیں تھنڈا دودھ دال لیں جس برطن میں دہی جمانا ہو پلاسٹک کا لے لیں سٹیل کا لے لیں برطن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی برطن لے لیں دودھ اس میں ڈال دیں اور کوشش کریں کہ دودھ کی لمبی دھار بنا کر ڈالیں تاکہ اس کے دودھ کے اوپر جھاگ بن جائے جھاگ لگانے کے لیے جو دہی استعمال کرنا ہے وہ میں نے لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ یہ آپ ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہی لیں یا اس سے کم لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہ لیں زیادہ ڈالیں گے تو دہی کھٹا ہو جائے گا اور پانی چھوڑ دے گا ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کو دودھ میں مکس کر دیں تاکہ جھاگ زیادہ ہلے نہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جھاگ بالکل لا ہلے تو اس ایک چوتھائی چائے کا چمچ دہی کو دو کھانے کے چمچ پانی میں مکس کر کے دودھ کے درمیان میں ڈال لیں ڈھکن بند کر دیں اس کے بعد آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے کوشش کریں کہ برطن وہیں پہ رکھ کے دودھ اندر ڈالیں جہاں پہ آپ نے جاگ لگانی ہو اور آج کل گرمیاں ہے ایسے ہی جم جاتا ہے چار پان گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں چار پان گھنٹے کے بعد اس کو چیک کریں دہی جمع ہوا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دہی اس سے بھی زیادہ گھڑا جمیں تو اس کو ہلائے بھی نہ ایسے ہی اٹھائیں اور اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کر لیں اور تھنڈا کرنے پر اس کو استعمال کریں دہی اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا سردیوں میں اگر آپ دہی جمع رہے ہوں تو اس کو کھیس میں لپیٹ کے رکھ دیں اور اس کے اوپر سے ایک اور کھیس دے دیں پھر بھی دہی جم جائے گا اور چار پانچ گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہ دیں دہی کو جمنے کے لیے کیونکہ اس سے زیادہ دے اگر یہ پڑا رہے گا تو یہ پانی چھوڑ دے گا اور اتنا اچھا بھی نہیں جمے گا بہت آسان اور سادہ ریسپی ہے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ بالکل فری ہے ساتھ بیل کا بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کو میری آسان آسان مزیدہ ریسپیز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ